سبہ کے چھے بج گئے ہیں سب لوگ ساری رات جگہ ہیں کوئی نہیں سویا سب بہت پریشان ہیں خاص کا رمی جان جس دن سے کاشف کو گولی لگی ہے وہ حدث ہی گئی ہیں اور آج جو ہوا ہے اسے بہت پریشان ہیں دپریشن کی طرف جا رہی ہیں پرانی پرانی باتیں کر رہی ہیں ہم لوگ نے ایس ایس پی سے ڈی جی پی سر سے چیپ مینسٹر سے پرائیم میسٹر آف انڈیا سے پریسیڈن آف انڈیا سے یو این سے نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن سے گوہال لگا دیا کہ ان پولیس والوں نے جو اس دن میرے بھائی کو ایمرجنسی آپریشن ڈیلے کرنے کی ٹیکٹک ڈیلیبریٹک کی تھی اور مارنے کی کوشش کی ان کو ہٹایا جائے انہی کو بیویشنہ دے دی گئی ہے انہی کو انیشنل ہیومن رائٹ کشن دے گئی ہے اور تین ہفتے بعد بھی وہ کہتے ہیں وہ کلولیس ہیں کوئی کاروائی نہیں کرتے ہیں اور جب میرا بھائی بڑے بھائی انتیس تاریخ کو چیپ مینسٹر سے ملتے ہیں اور اس کی پولیس کی نکامی کی شکایت کرتے ہیں اور ان دونوں پولیس والوں کی وینے کمار سنگھ اور پرمین کمار سنگھ کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے اور سی بی آئی کی انکوائری کی مانگ کرتے ہیں تو پولیس اچانک ایکشن میں آتی ہے ایک بھولو نام کے لڑکے کو اٹھاتی ہے اس کو بہت مارتی ہے تھرڈ ڈگری ٹورچر کرتی ہے الٹا لٹکا دیتی ہے موں ناک میں پانی ڈالتی ہے سر پھوڑ دیتی ہے موں میں ڈنڈے ڈال دیتی ہے ہاتھ پیر میں چھالے پڑ جاتے ہیں اس کے وہ روتا ہے اس سے کہتی ہے کہو کاشیب نے اپنی گردن میں تین گولی لگائی مارنی کوشی کی کوئی اپنے گردن میں تین گولی مرواتا ہے اور جب وہ نہیں ٹوٹتا ہے جب ہم لوگ پہنچتے ہیں جب میڈیا پہنچ جاتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تب وہ ایک نئی چال لے کے آتے ہیں شترنج کی چالے ہیں نئی چال کیا ہے دس سال پہلے ایک مظفر نام کے لڑکے نے ایک فرجی ایک آنٹ کھولا تھا پہلے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کفیل کاشی جمی جس کو گولی لگی ہے اور ادھیل بھائی نے مل کے اس سے فرجی ایک آنٹ کھولایا تھا تب تک ان کو یاد آتا ہے دس سال پہلے تو ڈاکٹر کفیل منپال میں ایم بی بی ایس کر رہے تھے تب وہ انہوں نے ڈاکٹر کفیل کا نام ہٹا دیا پھر انہوں نے کہا کیسے اس کو بنایا جائے تو انہوں نے ادھیل بھائی کہو اس میں کہا کہ انہا ادھیل بھائی نے ان کو انٹرڈیوز کیا تھا اکاؤنٹ کھولنے کے لئے فرجی اکاؤنٹ کھولنے کے لئے اور اگر ادھیل بھائی نے انٹرڈیوز کیا تھا تو اس کی سگنیچر ملائی ہے نا آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں وہ لڑکا مظفر جس کے پر لڑی پانچ پانچ فرجی مقدمے ہیں فرجی سم بنانے کے فرجی بینک کے اکاؤنٹ ٹرانزکشن کرنے کے فرجی ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے فرجی کئی اکاؤنٹوں سے ادھر ادھر پیسہ کرنے کے پانچ پانچ مقدمے ہیں اس آدمی اس کے دس سال پرانی کی بات اٹھا کے اس پہ پورا پولیس محکمہ پورا ایڈمیسٹریشن لگ گیا ہے کہ نہیں عدیل بھائی آپ کو عدیل اس کی بات صحیح ہے یہ ایک دم حریس چندر ہے راجہ حریس چندر کی طرح بولا ہے اس کو اس کی بات مان لو اور عدیل خان کو گرفتار کر لو اس کی فکر نہیں ہے کہ جس نے میرے بھائی کو تین تین گول ہی مارنے کی کوشش کی وہ حملہ وار کہاں ہے اس کی کوئی خوشتان نہیں ہو رہی ہے عدیل بھائی نو مہینے تک میرے لیے لکھنو الہاباد کے چکر کاٹتے رہے پورا ان کو انہوں نے دم لیا کے مجھے بیل کروایا اور نکلوایا سب سے بڑا ہاتھ ان کا تھا ہر جہاں آگئے تو پہلے میرا بایاں ہاتھ کاٹنے کی کوشش کی گئی کاشف کو گولی مار کے اس کو ختم کر کے اب میرا دایاں ہاتھ بھی کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر کفیل چپ ہو جائیں وہ تیرسٹھ بچے جو مرے ہیں ان کی کوئی آواز نہ اٹھا پائے ڈاکٹر کفیل کو چپ کیسے کرایا جائے تو اس کے لیے تیرہ ترہ کے یہ سب چالے ہیں اور جو بھی لوگ پولیس کے ظلموں سے ستائے گئے ہیں اس چالوں کو سمجھ رہے ہوں گے موسیقی